جمہور کا فیصلہ بوٹ کے ذریعے پاکستانی آج اپنے نئے حکمرانوں کا انتخاب کرے گے عام انتخابات کے لئے پولنگ سو باٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک ہوگی سب سے بڑی عوامی عدالت لگے گی امیدواروں کے وعدے دعوے یقین دھانیاں اور ارادے سب کے سامنے لیکن ووٹرز کے دل میں کیا ہے عوام آج اپنا فیصلہ سنائیں گے کراچی سے خیبر تک لاہور سے پشاور تک سیاسی رہنماؤں نے ووٹرز کو رام کرنے کے لئے سب گر ازمائے ہر جو تنگیے اب ہے عوام کے باری ازمائیں گے ووٹ کی طاقت بنائیں گے نئی حکومت چھٹی کے دن چھٹی نہ کریں اپنا اختیار ضرور ازمائیں ووٹ لازمی کاس کریں زائد ان میں آج شناتی کارٹ پر بھی ووٹ کاس ہو سکے گا تگڑے امیدوار تگڑے مقابلے مسمک نون کے قائد نواز شریف کا این اے اک سو تیس میں ڈاکٹر یاسمین ناشر سے مقابلہ این اے اک سو ستائیس لاہور میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نون لی کے اطاعتارد اور ازاد امیدوار زہید عباس کھوکھر میں جوڑ پڑے گا این اے اک سو چرانمے میں بلاول بھٹو اور جے جو آئی کے راشد محمود سمرو آمنے سامنے ہیں اصف زرداری کا این اے دو سو سات میں سردار شیر محمد رنج سے مقابلہ این اے چوالیس میں جے جو آئی کے مولانا فضو رحمان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی اور علی امین گندہ پور میں میچ پڑ گیا این اے دس منیر میں بریسر گھور علی خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے شیر اکبر خان اور مسمک نون کے سالار خان میں مقابلہ این اے اکتر میں خواجہ عصف اور دہانہ ڈار امرے سامنے این اے دو سو اٹالیس کراچی میں خالد مقبول شدی کی اور ازاد امیدوار ارسلان خالد کے درمیان مقابلہ این اے دو سو بیالیس میں ایم کی ایم کے مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے قادر مندخیل میں سخت مقابلہ ہے پاکستانی قوم آج ووٹ کے ذریعے قیادت کا انتخاب کرے گی بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹرز ہا کرائے دہی استعمال کریں گے قومی اسمبلی کی دو سو پینسٹ سبائی اسمبلی کی پانچ سو اکانویں نشستوں پر میدان سجے گا قومی اسمبلی کے امیدواروں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار دو سو چمون ہے پنجاب سے قومی اسمبلی کی ایک سو اکیالیس سبائی اسمبلی کی دو سو چھانویں نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے سنجھ سے قومی اسمبلی کی ایک سیٹھ سبائی اسمبلی کی ایک سو تیس نشستوں پر پولنگ ہوگی خیبر پختون خاصے قومی اسمبلی کی چوالیس اور سبائی اسمبلی کی ایک سو تیرہ نشستوں پر الیکشن ہوگا بلوچستان سے قومی اسمبلی کی سولہ بلوچستان اسمبلی کی قاون نشستوں پر پولنگ ہوگی انتخابات کے لیے پریزائیڈنگ افسران کو انتخابی سامان کی ترسیل بیلڈ باکسز اور دیگر انتخابی سامان سکت سیکیورٹی میڈ ڈیسٹرک ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے الیکشن کمیشنر پنجاب اجاز جوہان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور امیدوار الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کی مکمل پازداری کریں ذابطہ اخلاق کی خلاورتی پر سکت ایکشن ہوگا پریزائیڈنگ افسران کو فارم پنتالیس احتیاط سے تیار کرنے کی ہدایت کی ہے غفلت برتنے پر پریزائیڈنگ افسران کے خلاف کاروائی ہوگی کراچی میں مسلح افراد نے سعود آباد کے پریزائیڈنگ آفیسر کو لوٹ لیا چار ووٹنگ باکس میں چھین لیے قرنگی پولیس کی بروقت کاروائی پر ملزمان باکس سکول کے پیچھے پھینک کر فرار ہو گئے الیکشن کمیشن نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر او سے رپورٹ طلب کر لی پوننگ سٹیشن پر سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت ایف الیکشن کمیشنر کا چاروں صوبائی چیف سیکیٹریز اور پولیس کے انسپیکٹر جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ سیکیورٹی ہائی ایلرٹ ریکھنے کی ادایت ایلکاروں کی تائیناتی جلد از جلد مکمل کی جائے ووٹرز ڈی آر اوز اور آر اوز کے دفاتر کے محفوظ بنایا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کا بلوچستان میں دہشت گھردی کے واقعات پر افسوس کا اظہار ایسے واقعات کے ابتداروں کے لیے اقدامات کی ہدایت ووٹرز کو پرامن محول فراہم کرنے کا عظم پاک فوج سیول آرم فورسز اور پولیس کے پانچ لاک چیانوے ہزار سے زائد ایلکار ایلکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے ملک بھر میں پولیس کے چار لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو چھتیس اہلکار تائینات ہوں گے ویک ریسپونس فورس کے ایک لاکھ چھہزار نو سو بیالیس اہلکاروں کی تائیناتی بھی ہو گئی پولنگ ڈے پر امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کی رہرسل پاک فوج رینجرز اور پولیس کا مختلف شہروں میں فلیگ مارچ کراچی سمیت سندھ بھر میں پاک فوج رینجرز اور پولیس نے مشتر کا فلیگ مارچ کیا بھالپور رحمیر خان بھاولنگر فیصلہ بار جہلم ٹوبا ٹیکسنگ اور دیگر شہروں میں بھی فلیگ مارچ کیا گیا سادک شریعت ملتی ہے تو ہمارے وزیر آزم نواز شریف ہوں گے سادک شریعت نہیں ملتی ہوئی تو وزارت اعظمہ کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا دہشت گردی کے واقعات کا مقصد لوگوں کو ٹرانا ہے تاکہ وہ پولنگ سٹیشنز کا رخ نہ کریں ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے ایسے احساسوں کو بیچنا ہوگا جو نقصان کر رہے ہیں حکومت بنتے ہی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا ہمیں مل کر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے آئی ٹی کے شعبے میں کام کی ضرورت ہے شباہ شریف صدر مصمیق نون شباہ شریف کی بطور نواز شریف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وزیر آزم بن چکے ہیں تاریخ میں ہر الیکشن کی شفافیت اور لیول پلینگ فیلڈ پر سوالات اٹھے بانی پی ٹی آئی نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی میاں صاحب بھی اسی سیاست کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں ہمیں نفرت کی سیاست کو ختم کر کے غربت اور مہنگائی کے خلاف لڑنا ہے شفاف الیکشن ہوئے تو پیپس پارٹی کی پوزیشن بہت مستحقم ہوگی ہم نے پی ٹی ایم ووٹ کو عزت دینے اور مہنگائی کم کرنے کے لیے بنائی تھی مگر اس کے مقاصر تبدیل کر دیے گئے چیئرمنٹ پیپس پارٹی بلاوٹ بٹو کا غیر ملکی ادارے کو انٹریو نوے ہزار سے زیادت پولنگ سٹیشنز کو الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے لنگ کر دیا گیا ملک بھر میں ایک لاکھ نوے ہزار پولنگ افسران کے موبائل میں سوفٹ ائر ڈاؤنلوڈ کر دیا گیا الیکشن مینجمنٹ سسٹم دتائج میں تبدیلی کی کوشش کو پکڑ لے گا پروجیکٹ ڈائریکٹر ای ایم ایس کرنر ریٹائیڈ سعاد علی نے یقین دھیانی کرا دی قومی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کو چار صبحی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کو تین لیپ ٹاپ فرام کر دیا گئے راولپنڈیس علیہ انتظامیہ نے لیاقت باگ میں مونیٹرنگ روم قائم کر دیا بڑی سکرین پر انتخابات کے نتائج بھی دکھائے جائیں گے اسلامباد میں سیکیورٹی انتظامات کی مونیٹرنگ کے لیے سیف سیٹی میں کنٹرول لوم قائم الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبصرین کے لیے ڈیش بورٹ تیار کر لیا غیر ملکی مبصرین کیم میں انتخابی عمل اور نتائج کا مشاہدہ کریں گے عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں 90,675 پولنگ سٹیشنز قائم مردوں کے لیے 25,320 خواتین کے لیے 23,952 پولنگ سٹیشنز قائم ملک بھر میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ سٹیشنز کی اتعداد 41,403 ہے الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں مجموعی طور پر 50,944 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے سنبے 19,006 پولنگ سٹیشنز قائم خیبر پختونخواہ میں 15,697 بلوچستان میں 5,028 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے اور انٹرنیٹ بغیر کسی رقابت کے کام کرے گا آج انٹرنیٹ کی سہولت سارفین کو میسر رہے گی حکومت آج انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی نے وضاحت کر دی موسیقی